سوال ہم اپنے آپ کو کیسے جانے خودشناسی کیسے ممکن ہے جواب آپ اپنے چہرے کو اس لیے جانتے ہیں کیونکہ آپ اسے اکثر آئینے میں دیکھتے آئے ہیں لیکن ایک آئینہ اور بھی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں اپنا چہرہ ہی نہیں بلکہ وہ سب جو آپ سوچتے ہیں محسوس کرتے ہیں آپ کے جوش آپ کی نا آسود اخواہشات آپ کے تجسس آپ کے خوف وغیرہ وغیرہ یہ آئینہ ہمارے تعلقات کا آئینہ ہے آپ کے اور آپ کے والدین کے درمیان کا تعلق آپ کے اور آپ کے اسادزہ کے درمیان کا تعلق ندی درخت زمین اور ان کے اور آپ کے درمیان کا تعلق آپ اور آپ کے خیالات کے درمیان کا تعلق یہ تعلقات ہی وہ آئینہ ہے جس کے توسط سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اسے نہیں جس کا آپ تصور کرتے ہیں بلکہ جیسے حقیقت میں آپ ہیں ایک معمولی آئینے میں دیکھتے وقت میں یہ تمنہ کر سکتا ہوں کہ میرا چہرہ خوبصورت دکھائی دی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے آئینے میں تو میرا حقیقی چہرہ دکھائی دیتا ہے وہاں میں اپنے آپ کو دوخہ نہیں دے سکتا ہوں اسی طرح میں اپنے حقیقی شکل کو بھی دوسروں کے ساتھ کہ اپنے تعلقات کے آئینے میں دیکھ سکتا ہوں میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میں کس طرح لوگوں سے باتیں کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ کتنی نرمی سے پیش آتا ہوں جو مجھے کچھ دے سکتے ہیں اور ان سے بتہذیبی یا نفرت اور حکارت سے بات کرتا ہوں جو مجھے کچھ نہیں دے سکتے جن سے مجھے ڈر لگتا ہے ان کا میں کتنا خیال رکھتا ہوں جب کوئی بڑا شخص آ جاتا ہے تو میں کس طرح خڑا ہو جاتا ہوں تعلقات کے توسط سے خود کا مشاہدہ کرنے سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میں کس طرح جھوٹ موٹ ہی لوگوں کی عزت کرتا ہوں اسی طرح درختوں اور پرندوں اور کتابوں اور خیالات کے ساتھ اپنے تعلقات میں خود کو جیسا ہے ویسے ہی دیکھ اور سمجھ سکتا ہوں بھلے ہی آپ دنیا بھر کی ڈگرییاں حاصل کر لیں لیکن اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے تو آپ نہایت احمق انسان ہیں ساری تعلیم کا مقصد ہی اپنے آپ کو جاننا ہے آپ بھلے ہی بہت معلومات حاصل کر لیں بہت سا پڑھ لکھ لیں امتحانات پاس کر لیں لیکن خود کو جانے بغیر یہ سب زندگی کے ناز سمجھی کے راستے ہیں چاہے آپ گیتہ قرآن یا بائبل سے اکتباس دے سکتے ہوں لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے تب تک آپ کی حالت اس توتے کی طرح ہے جو بار بار وہی الفاظ دہرائیہ کرتا ہے اس کے برخلاف اگر آپ اپنے آپ کو جاننا شروع کر دیتے ہیں تو بھلے ہی چھوٹی اس شکل ہی کیوں نہ ہو تب آپ محسوس کریں گے کہ ایک حیرت انگیز تقلی کی عمل شروع ہو چکا ہے تب اچانک آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ کتنے لالچی کتنے فسادی کتنے غصے والے اور کتنے حاسد اور ناز سمجھ ہیں حقیقت کو بغیر اسے بدلنے کی کوشش کیے دیکھنا آپ جو ہیں اسے ٹھیک اسی شکل میں دیکھ پانا ایک حیرت انگیز انکشاف ہے تب آپ زیادہ گہرائی میں داخل ہوتے جائیں گے کیونکہ خود کو جاننے کی خودشناسی کی کوئی حد ہی نہیں ہے اسی خودشناسی کے توسط سے آپ یہ جاننا شروع کرتے ہیں کہ خدا کیا ہے حق کیا ہے وقت کی صورتحال کیا ہے آپ کے اسادزہ وہ معلومات جو انہیں اپنے اسادزہ سے حاصل ہوئی بھلے ہی آپ تک پہنچا دیں بھلے ہی امتیانات میں آپ کامیابی حاصل کر لیں ڈگرییاں اور بہت کچھ حاصل کر لیں لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو ٹھیک اسی طرح نہیں جانتے جس طرح آپ اپنے چہرے کو آئینے کے توسط سے پوری طرح جان لیتے ہیں تب تک آپ کے اس علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے پڑے لکھے لوگ جو خود کو نہیں جانتے وہ سچ مچ اقل مند نہیں ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ سوچنا کیا ہے زندگی کیا ہے اس لیے یہ نہایت اہم ہے کہ اسادزہ خود حقیقت میں تعلیمی آفتہ ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے من اور دل کے عمل کو ضرور جانے وہ اپنے تعلقات کے آئینے میں دیکھ سکے کہ اس کی حقیقی شکل کیا ہے خود چھناسی ہوش مندی کی شروعات ہے خود چھناسی میں تمام دنیا سما جاتی ہے یہ انسانیت کے تمام تصادمات کو اپنے اندر سما لیتی ہے